بھارتی دار الحکومت نئی دہلی میں ایک ہفتے کے لیے گاڑیوں کے استعمال محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ شہریوں کو میگا سٹی میں زہریلے سموک سے کسی حد تک سکون ملے غیر ملکی خبر ایجنسی ای ایف پی کی رپورٹ کے مطابق نئی دہلی ہر سال موسم سرما کے آغاز پر تیز دھنکی لپیٹ میں رہتا ہے جس کا ذمہ دار پڑوسی ذریعی دیاستوں کے کسانوں کو ٹھرائے جاتا ہے کہ وہ پرالی چلاتے ہیں بھارتی دار الحکومت باقاعدگی سے کورا ایرس پر علودہ ترین شہر کرا دیا گیا ہے جہاں سموک ہر سال لاکھوں قبل از وقت امواد کا باعث بن جاتا ہے اب تک حکومت کی زیر قیادت کوششیں ملک کے ہوا کے میار کے مسئلے سے نمٹنے میں ناکام رہی ہیں جس کے بارے میں دوہزار سترہ کے ایک امریکی مطالعے کے مطابق بھارت میں ہر سال دس لاکھ افراد قبل از وقت موت کے موں میں چلے جاتے ہیں دہلی کے محولیات کے وزیر گوپال رائے نے کہا کہ روڈ راشننگ سکیم اگلے پیر سے ایک ہفتے کے لیے مطارف کروائی جائے گی سکیم کے تحت آق اور جفت نمبر پلیٹ والی کاروں کو اس مدد کے دوران متبادل دنوں میں چلنے کی اجازت ہوگی بھارتی وزیر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ دیوالی کے بعد علودگی مزید پھیل سکتی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بیس نمبر کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا ریپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ خطرناک پی ایم دو اشاریہ سفر ذرات کی سطح ہے جو ائر کالٹی انڈیکس کے مطابق پیر کو ایک سو چوراسی مایکرو گرام فی مکب میٹر تک پہنچ گئی ہے جو کہ عالمی دارہ صحت کی مجوزہ روزانہ کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ حد سے بارہ گناہ زیادہ ہے بھارت میں جاری ورلڈ کپ مقابلوں کے دوران بنگلہ دیش اور سری لنکا کے کرکٹرز دوپہر کو ورلڈ کپ کے میچ کے لیے میدان میں آئے جبکہ تربیتی سیشن متاثر ہو چکے ہیں خیال رہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ بھارتی دارالحکومت میں سڑکوں پر گاڑیوں کے چلنے پر فوندی کی سکیم کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے قبل دوہزار سولہ سترہ اور دوہزار انیس میں بھی اسی طرح کی سکیم متعارف کروائی گئی تھی دہلی میں فضائی الودگی کا ایک اہم تناسب گاڑیوں سے دھویں کے اخراج کا ہے لیکن بھارتی حکومت کے سائنس دانوں کے دوہزار اٹھارہ کے متعالی سے پتہ چلا ہے کہ تاک جفت کا اصول اخراج کو کم کرنے میں کامیاب نہیں ہوا اور عام ٹرافک پیٹرن میں خلل کی وجہ سے ان میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے وزیر نے یہ بھی کہا کہ شہر میں سکول گیارہ نومبر تک بند رہیں گے اور تعمیراتی سرگرمیوں پر بھی پابندی آئید ہوگی